اسلام علیکم سٹرینٹس آف گریٹ ٹین میں آپ کی ایکنومکس کی تیچر بیٹا پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروڈکشن کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم لینڈ کے بارے میں پڑھیں گے پروڈکشن کے فور فیکٹرز ہیں جو مین فیکٹرز ہیں لینڈ، لیبر، کیپٹلر انٹرپرینر، انٹرپرائز اور اورگینائزیشن لینڈ سب سے پہلے ہم لینڈ پڑھتے ہیں لینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کا ایک چھوٹا سٹرپڑ اگر ہم ایکنومکلی یوز کے لیے لینڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لینڈ سے حاصل ہونے والے ہیں اس لینڈ پر سنشائن بھی ہو رین بھی ہو کلائمیٹ، سوائل، وارٹر سرفیس آف ایرٹ، ریورس لیک، سی، وارٹر یہ ساری چیزیں ہم اس زمین پر دیکھ رہے ہوتے کہ جہاں پانی کا جو ہے وہ آسانی سے ہمیں مل جائے ریسورس ہمیں باقی ساری چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں اگر زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہوگا جہاں پہ کوئی ہریالی جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی ہوگی اگری کلچر نہیں ہو سکتا ہوگا یعنی ہم فوڈز، ویجیٹیبلز یہ چیزیں نہیں ہوگا سکتے ہوں گے تو وہ زمین ہمارے کس کام آئے گی لیکن زمین ہمارے پھر بھی کام آ سکتی ہے اگر ہم اس پر کوئی فیکٹری وغیرہ لگاتے ہیں کوئی مل وغیرہ لگاتے ہیں تو ہمیں وہ کام آ سکتی ہے لیکن ایگری کلچر کے لیے ہمیں یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہوں گی کہ وہاں پہ سنشائن بھی ہو وہاں پہ کچھ ایسے ریسورس بھی ہو جہاں سے پانی ہمیں ایزیلی مل سکے وہاں کی سوائل ایسی ہو پارش ہوتی ہو وہاں کے کلائیمیٹ ویدھر یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہو اب ہم کیرکٹریسٹکس آف لینڈ پڑھیں گے پہلی کیرکٹریسٹکس کی ہے لینڈ is free gift of nature یعنی یہ اللہ کی طرف سے زہر قدرتی طور پر انسان کا کوئی بھی اس میں عمل دکھل نہیں انسان کیا کرتا ہے اور ڈیمز بیریجز سٹیز ڈاؤنز یہ سب بھی بن سکتی ہیں لینڈ's productivity is limited یعنی کہ انسان اس پر جو کچھ بھی اگانا چاہتا ہے اس کو جس طرح بھی اگا سکتا ہے unlimited اگا سکتا ہے چاوہ لگا لیا تو بس ایک ہی بار ہو گیا نہیں ہم مختلف طریقوں سے unlimited goods اس پر کر سکتے ہیں یا تو ہم فیکٹری کار کھانے یہ بھی لگا سکتے ہیں agriculture کے لئے بھی use کر سکتے ہیں لینڈ's quantity is fixed لینڈ کی quantity fix ہے یعنی اس کا علاقہ اس کا volume اس کی quantity یہ سب fixed ہے نہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے نہ اس کو کم کیا جا سکتے ہیں باقی کے تین فیکٹر ہیں جیسے labor ہو گئے capital ہو گئے organizer ہو گئے یا آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق کو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن لینڈ کا size آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں fertility of land differs from region to region اور لینڈ کی ہر جگہ کی الگ خاصیت ہوتی ہے یعنی کسی جگہ ایسی لینڈ ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ کاشتکاری کی جائے سکتی ہے کسی جگہ جو ہے وہ forest زیادہ ہوتے ہیں کسی ریجن میں جو ہے وہ desert زیادہ ہوتے ہیں یعنی ریگستان کا علاقہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہر جگہ کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے لینڈ کی ٹھیک ہے نمبر 5 پہ ہے لینڈ legs mobility یعنی لینڈ جو ہے وہ immovable ہے یعنی وہ یہاں سے وہاں نہیں بھیجا جا سکتا باقی جو ہیں تین factors وہ آپ بھیج سکتے ہیں capital بھی بھیج سکتے ہیں labor کو بھی بھیج سکتے ہیں organizer کو بھی بھیج سکتے ہیں لیکن آپ لینڈ کو یہاں سے وہاں نہیں بھیج سکتے ہیں وہ موو نہیں ہو سکتی لینڈ is a permanent factor of production لینڈ جو ہے وہ permanent factor ہے یعنی کہ اس پہ جو بھی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں barrages ہو گئے bridges ہو گئے skyscrapers on it لیکن oceans ہو گئے seas, rivers, mountains, deserts ہو گئے یہ سب ایک ہی جگہ رہے گا یہ آپ نہیں بھیج سکتے ہیں کہیں اور لینڈ possesses undestructible powers دیکھیں undestructible powers سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں زمین کی یہ آپ جیسے minerals ہو گئے جیسے koila ہو گیا دھاتیں ہو گئیں یہ سب اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے لینڈ میں سے تو یہ بھی آپ کہیں اور نہیں بھیج سکتے اور یہ چیزیں long lasting ہوتی ہیں یہ مطلب ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے یعنی destruct نہیں ہوتی ہے یہ undestructible ہوتی ہے ٹھیک لینڈ is basic and passive factor of production لینڈ جو ہے وہ main factor ہے production کا کیسے main factor ہے اگر land ہی نہیں ہوگی تو آپ کسی چیز کو groups وغیرہ کو agriculture کیسے کرو گے land ہی نہیں ہوگا تو آپ factory کیسے لگاؤ گے آپ mil کیسے لگاؤ گے یہ چیزیں تو land آپ کے لیے main جو ہے وہ factor ہے production کا ٹھیک سارے production of factor کی values ہیں labor کی بھی ہے capital کی بھی ہے enterprise کی بھی ہے لیکن land جو ہے وہ basic factor ہے آپ کا production کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو question number 2 کرنا ہے question number 1 پشلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکی تھی question number 2 what is mean by land in economics write down in its characteristics also تو یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں land کیا ہے characteristics کیا ہے یہ question number 2 آپ کو learn کرنا ہے ٹھیک ہے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے